پاکستان نے اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے کرپشن کرنے کے لیے ایمپورٹس کی اور لوکل انڈسٹری سے مال نہیں خرید جو انڈیا بھی ایٹمی ملک ہے لیکن اس نے حاصل کر لی ایشن ملک ہوتے ہوئے اتنی بڑی عبادی ہوتے ہیں ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسونا جس میں بلمرگ دوارہ حال میں ہی پرکاسید بلمرگ انویویٹیو انڈیکس کا حوالہ دیا جا رہا ہے بلمرگ کل 60 دیشوں کی ایک رینکنگ پرکاسید کرتا ہے اور ان رینکنگ میں ان دیشوں کو سامل کرتا ہے جنہوں نے سکھا اور انساندھان کے چھتر میں اُلےکھنیے کار کیا ہے ان 60 دیشوں کی سوچی میں بھارت کا نام ہے پر پاکستان کا نام ان 60 دیشوں کے باہر کی سوچی میں ہے اور یہی آج کے چرچہ کا بسائی بنا ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بلمرگ امریکہ کے نیوارک سہر ایستیت ایک بسوپرچیستیت میڈیا گروپ ہے جو آرثیق ماملوں سے سمندھی سمچار پرکاسید کرتا ہے حالانکہ یہ ایک پرائیویٹ سانسطحان ہے پر اس کے آرثیق ریپورٹ پر بسوپ میں بہت ہی مہتو دیا جاتا ہے بلمرگ دوارہ انویویٹیو انڈیکس یا سکھا اور نبی نویسکار سمندھیت ریپورٹ پچھلے آٹھ سال سے پرکاسید ہو رہا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ جس میں پاکستان کے اور بھارت کے سکھا اور انساندھان کے سمچ میں کیا کہا جا رہا ہے پاکستان میں جو عالی تعلیم ہے اور جو انویشن ہے یعنی کہ نئی ایجادات اس کا اتنا فقدان ہے کہ یہ نظر پڑ گئی بلومبرگ کیس پر کہ یہ تو ایٹمی ریاست ہے اس کی پاس کیوں انویشن کا یعنی کہ ایجادات کا فقدان ہے تو انہوں نے سٹینڈرڈ یہ رکھا ہے اس ریٹنگ کا بہت سارے ملکوں کی ریٹنگ کی گئی کہ کہاں کہاں انویشن اور ایجادات کا فقدان ہے یعنی عالی تعلیم نہیں ہے اس ریٹنگ میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے ایک ایٹمی ریاست اگر بہت پیچھے چلی جائے تو یہ بڑی فکر کی بات ہوتی ہے ریاست کو جو کچھ چاہیے تھا مشینری وہ انہیں پاکستان کے لوگوں سے لینے کی بجائے امپورٹ کی یہ جو امپورٹ کا سلسلہ ہے یہ کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ جو امپورٹ ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اس پہ کک بیکس یعنی کہ رشوت زیادہ لے سکتی ہے بیوروکریسی اور سیاستدان جو سنتی ترقی ہے وہ نہیں ہوئی کیونکہ لوکل مشینری اگر لی جاتی جیسی بھی ہے انڈیا نے ایک بین لگایا ہوئے بڑے عرصے سے تو اس بین کے تحت جو بھی لوکل مشینری بنتی ہے اور اگر وہ انڈیا کے لوگ خود نہیں منا سکتے اور باہر سے سرمایہ کار ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں کے مزدوروں کو لینا ہے جو شرط ہے یہ پاکستان کیوں نہیں لگا سکا کیوں اس لیے کہ انہوں نے ایمپورٹ کر لی تھی صرف کیونکہ کیک بیکس اس میں ہیں انڈیا میں ترقی کا یہ راز سامنے آ گیا جو انڈیا بھی ایٹمی ملک ہے لیکن اس نے حاصل کر لی ایشن ملک ہوتے ہوئے اتنی بڑی عبادی ہوتے ہیں پاکستان نے اس لیے نہیں کی کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے کرپشن کرنے کے لیے ایمپورٹس کی اور لوکل انڈسٹری سے مال نہیں کرتا پچھلے دو ہزار سے جب ہم سب سے میڈیا میں آئے ہیں ہر ہفتے اخبار کے اندر پنک پیجز شکتے ہیں ایکانومی کے اوپر پیسز لکھے جا رہے ہیں اور بار ہاں دفعہ یہ جو وارس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں یہ تو شروع دن سے آ رہا ہے جی میں نے شروع میں وضاعت کر دی سوال یہ ہے کہ حوضی صاحب کہ آپ ان کی جو سلوشن ہے سلوشن کہاں پہ لائے کرتا ہے کون کرے گا مسئلہ تو وہی پہ آ جاتا ہے نا کہ ہمارے پرائمسز صاحب ٹھیک ہے باکتیار ہوگے ایک سڑک انہوں نے کھلوالی لیکن یہ جو کام ہے پالیسی میکنگ لیول کے یہ کس نے کرنے ہیں جو پارلیمنٹ کی اندر کمیٹیز بنی ہیں کیا ان کے اوپر یہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پالیسی میکنگ کریں جو ادارے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یا باقی سارے اداریاں ان کے اسیس کا پابند بنائیں کہ وہ یہ کریں یا یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے وہ یہ سارے معاملہ دیکھیں انڈیپینڈنڈی کام نہیں کرتے دنیا کے اندر اس ویہے سے لوگ آگے جائے کہ ان کی ریگولیٹری ایتھارٹیز وہ بہت زیادہ ایٹانومیس انڈیپینڈنڈی کام کرتے ہیں اس ویہے سے وہاں پہ میں نے شروع میں ایک وضاحت کر دی کہ یہ سٹوری ہم نے اس لیے نہیں کی کہ لوگوں کو اطلاع دیں کہ پاکستان پیچھے ہے نہیں ہم نے اس لیے کی کہ اس کی وجہ بتائیں وجہ یہ ہے کہ مقامی سنت کو گورنمنٹ ترقی نہیں دیتی ترقی کیوں نہیں دیتی کیونکہ انہوں نے رشوتیں لینی ہوتی ہیں اب ریگولیٹری بارے کے بارے یہ ہے کہ جو کمیٹیاں ہیں ان کا سب سے بڑا فیلیری یہی ہے کہ کسی نے کوئی بڑی خریداری کو پوائنٹ آگنے کیا اب آپ نے ریگولیٹری کا تذکرہ کیا ہے ایچ ای سی ہے جس کے اندر یونیورسٹیز ہیں اور ایک ایچ ای سی فیڈریشن میں ہے دو صوبے ہیں ان کے اپنے ہیں بٹی صاحب ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹی قائدازم یونیورسٹی پاکستان کی اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ریگولیٹری کا کمزور ہونا ہے فیصل میں اسی جانب بارہ تھا ہوتی صاحب نے بڑا زبدست معاملہ ٹیک اپ کیا اور گھومن صاحب نے جو کویسٹن ریز کیا کہ ہمیں بلومبرگ کی رپورٹ کی جانب توجہ کیوں مبزول کرنا پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھومن صاحب بدقسمتی کہہ لیجی یہ ایک پریکٹیس ہے کہ عالمی ایسے ادارے بلومبرگ ایسے ادارے جب اپنی وہ ریسرچ دیتے ہیں اپنی انیلیسیز رپورٹ دیتے ہیں تو پاکستان کے مختلف اداروں سمیت حکومت سمیت ان کی کریڈیبیلیٹی اور ان کی امپورٹنس کی وجہ سے ان کی پوائنٹس جو ہائلائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور یہ وجہات ہے جس کی وجہ سے اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کرنا پڑے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگ میں آنے والی یونیورسٹی قائدازم یونیورسٹی کے اندر فیکلٹی گزشتہ چھے ماہ سے وائس چانسلر کے اختیارات ان کی نیپوٹیزم وہاں پر کرپشن فروخت ہو رہی ہے قبضہ مافیا بیٹھا ہوئے سربراہان کا تقرر سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ایچی سی کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی کے ایکزمپل آپ کے سامنے ہے تو پھر ایسی صورتحال کے اندر یقینی طور کے پر بلوز برگ کی ایسی رپورٹ ہے گی خود یہ تشیز نہیں کریں گے ہمارے اپنے ادارے تشیز نہیں کریں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا ان تمام بیماریوں کا تو اس کا حل پھر جی جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ خاور گھومن صاحب اکرام ہوتی صاحب سولی اکبال بٹی صاحب جیسا کی پرچرچہ میں آپ نے سنا سکھا عوزکار اور نریات یا تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں انٹرکنیکٹنٹ ہیں پرچرچہ میں سامن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب سکھا کا استر اونچا ہوتا ہے تو عوزکار بھی اسی انپات میں جادہ ہوتا ہے اور پھر اس نئے عوزکار کیے ہوئے چیزوں کا باہر کے دیسوں سے مانگ آتا ہے تو نریات کو بڑھاوہ ملتا ہے پرنیام سروپ بیدیسی مدرہ کی کمائی ہوتی ہے اور اس دیش کی ارث بیوستہ میں صدھار ہوتا ہے کوئی دیش جب آرثی روپ سے بھی مجبوط ہوتا ہے تو وہاں اپنے ہاں سکھا پر زیادہ کھر کرنے کی استثیتی میں ہوتا ہے جس سے سکھا کا استر اونچا ہوتا ہے پھر اوزکار نریات اور بیدیسی مدرہ کی کمائی کا پہیہ اپنے آپ چلنے لگتا ہے آج بھارت بیسو کی پانچوی سب سے بڑی ارث بیوستہ ہے جبکہ پاکستان تینتانسویں آستان پر ہے سامنے اسکرین پر پاکستان اور انڈیا کے سالانہ بجٹ کو درسایا گیا ہے جس میں پاکستان کے بجٹ کا 42% ہنسا پچھلے لیے گئے کرجوں کی ادائیگی پر خرچ ہو جاتا ہے پھرتہ سینٹرل گوفرمنٹ سکیم کے لیے جس میں اونچ سکچا تقنیقی سکچا ریسرچ اینڈیولمپنٹ آدھی سامیل ہیں بہت کم ہی پیسہ مات دس پرسنٹ ہی اپلپ دھو پاتا ہے جبکہ اس کے بپریت بھارت کو اپنے ڈیپٹ سربیسز پر مات 18 پرسنٹ ہی خرچ کرنے پڑتے ہیں جس سے سینٹرل گوفرمنٹ سربیسز کے لیے 21% پورے بجٹ میں اپلپ دھو پاتا ہے اسی طرح پاکستان کو افسکتہ سے زیادہ ایک بڑی پھوج رکھنے کے کارن اس پر بجٹ کا 17% خرچ ہوتا ہے جبکہ بھارت میں مات 8% ہی ڈیفنس پر خرچ ہوتا ہے ان ساری پرسیتیوں کو دھیان میں رہ کر بلمرگ نے اپنا ریپورٹ پرکاسد کیا ہے جو حقیقت سے بہت ہی قریب ہے سکچاورا نسندھان کے چھت میں بھارت کے مقابلے پاکستان کہیں نہیں ٹھکتا ہے آج کا بھارت سکچم بھارت ہے سبل بھارت ہے آپ مجھ سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جنکاری آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہند